انڈیا الارڈ جرم کے خلاف آباز کیوں فون کر جو مجھے اور اب بچہ ہی کیا بات کرنے کو دیکھو میں نے ایک شریف گھر کی بہو ہوں تو تم پلیز مجھے فون مت کیا کرو ایک کام کرتا ہوں میں شرافت نہ تمہارے پتی کو دکھا رہتا ہوں ویڈیو بھیج دوں سے تم یہ سب کیوں کہہ رہا ہوں پلیز مجھے جھانے دوں اے جیسا بول رہا ہوں نا بیسا کر اور نہ ویڈیو تہرے پتی کو بھیج دوں گا سمجھے چلے کام کرے یہ شنک پر دوتار ٹھیک سے دیکھتا ہوں پجھے جیسے کہہ رہا ہوں نا بیسا کر یہ کیا کھاری ہے تو آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ سچ نہیں ہے میری بات تو سنیے میری بات کھٹیا اور اب کل سبے میرے گھر سے نکل جا میں تاری شکل تک نہیں تکنا چلا اب بات کتنا پیار کرتے ہو مجھ سے اب یہ تو اب اب اتنا پیار کرتے ہو تو اس پیار کا توفہ بھی دینا ہی پڑے گا آپ کو کیسا توفہ موسیقی 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 hemos پیار جو یہ میں کبت نہیں کرتن ہے موسیقی 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 بھائی کون بھائی ماف کر دو بھائی ماف کر دو بھائی گولی پر چلائی گا بھائی اریما کو جانتی ہے اریما جانتی ہے ہمیں آپ اسے پوچھیں نا ہم بات کرنے آئیتی صرف بات نہیں کر رہی تھی تو میں نے سجا ہاں پر آکے بات کرنے تھا بھائی چھو جانتی ہے نا ہاں یہ ملنڈ ہے اور یہ اس کا دوست اج ہوئے اپنے ہی گاؤں کے ہیں ابھائے سالے اس ہی گاؤں کے ہے اس لئے چھوڑ رہا ہوں اگلی بار دیکھیں نا تو سیدھا میں نے بھی بھوگ دوں گا سمجھا چی سمجھا بھائی چل بھائی چل بھائی چل موسیقا موسیقی ہاں چاہے گا نہیں آئے گا نا چھوڑوں نہیں کیا ہوا ایک میں تمہیں رکھو میں آرہی بھابی ہاں پریا کیا ہوا بولو یادہ ناٹک مت کرو بڑھندہ بھابی مجھے آپ کی حرکتوں کے بارے میں سب پتہ ہے پڑ یہ روز روز ہمارے کمرے میں جاکنے کی عادت چھوڑ دو نہیں نہیں پریا تم غلط سمجھ جو ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو آپ کا دل بھی جانتا ہے کوڑی سی تو شرم کر لیجے اور نہیں کر سکتی تو اپنے پتی کے ساتھ جاکے شفٹ ہو جائیے کم سے کم آپ کی روز کی حرکتوں سے تو پیچھا چھوٹے گا مجھے آپ کی حرکتوں سے ملین ملین ابے تم یہاں کھڑے ہو اور ہم پورے گاؤں کا چکر لگائے دل ٹوٹا ہے تمہارے بھائی کا وہ ریما کیا ہمارا دھوکہ دے دیا ہے ارے تم بڑے والے آشکو ہے ریما نہیں تو کوئی اور سائی ہماری گریبی نا ہماری آشک کے گھر اوڑا ملے اور وہاں وہ ریما پیسے گماری ہے لیکن ایک پاتھ تمجھ میں نہیں آئی وہ کپڑے اتار کر کر کیا رہی تھی مات یاد دلاو یاد دھوکہ دے رہی تھی ہم کو یاشی کی بچہ کے رکھو کام آئے گی تل میرے ساتھ جنت بکی بھائیہ کوئی ہے سالہ اے ریما تو یہ جوکر لوگ کا کیوں لائی در تاکہ آپ انہیں کام پہ رکھ لو کام پہ رکھ لو یہ کر پائے گا کام کا سب سے بڑا رومیو ہے یہ اس سے اچھا تو کوئی کر ہی نہیں پائے گا تو ٹھیک ہے پھر سیکھنے دے کرنے دے ہوئی رومیو کی طرح یہاں جو چل رہا ہے نا یہاں سے باہر نہیں جانا چاہیے ٹھیک 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 تو گیرینٹی لے رہے اس کی اے بھائیہ آپ چکا ہوں چپ کار ٹھیک 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 � اور میرے روہیوں یاد کر رہے تھے نا مجھے سچ کو تو سارا دن بس دن میں یاد کرتا ہوں مجھے آئی مین کی تم جب میرے لائف میں نہیں تھی نا مجھے میرے لائف ایک دم انکم بچ سی لگتی بلکل ادھوری لیکن اب اب آئی فیل کے ہمارا تو ساتھ جنبوں کا ساتھ ہے بس بس پیار کی باتیں کرنے میں تو ایک نمبر کی استاد ہیں آپ آرے لیکن صرف باتیں ہی کرو گیا کچھ کر کے بھی دکھاؤ گیا جو تم بولوگی وہ میں کروں گا تو پھر جو میں نے کل تمہارے لیے کیا تھا آج وہ تم میرے لیے کرو نا آئی مین کیوں ضروری ہے کیا کیوں ڈر گئے چلے ٹھیک ہے میں فون رکھ رہی ہوں لیسن لیسن امریتا ایک نمبر ایک نمبر میرے بات تو سنو رکھو ٹھیک ہے میں میں ویسے کرتا ہوں اسے تم شاتھی یہ ریکارڈنگ کا بٹن تمہارے پیسوں کی گارنٹی ہے تمہیں کیا لگتا ہے ہمارا گاؤں کسی شہر سے کم ہے کیا اگر اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہو تو اس ریکارڈنگ بٹن کو دبانا پڑے یہ فرینڈ بک ہے سمجھ لو سمندر ہے اس سمندر میں جتنی مچھلیاں دیکھتی ہیں ان سب کو فرینڈ ریکویسٹ بھیجو اور انتظار کرو کوئی نہ کوئی مچھلی تو ضرور بھسے گی چھے بھگیا چھے بھگیا شایری گای مجھ رہے کوئی اور لڑکی دیکھ لو یہ تو تم سے زیادہ سندھر ہے تمہارا بھائی کسی سے چاہم ہو گیا موسیقی 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 شایری پسند آئی نا میری موسیقی موسیقی مہارات مام کیا ہے برندا بیڑا آپ دیکھنا تمہارے بھائی کا جہاں گزے لیا اسے ایک بات پلوں آپ کی آواز بہت پیاری ہے اور آپ کی شائری اس سے بھی جادہ کپ صورت تو میں کیا سمجھوں آپ آپ ہمیں اپنے دوست بننے کا موقع دیں گے دیکھیں ہاں کریں گی نا تو ایسے شیر و شیری روز سمیں گو ملے گی اب ایسا موقع بھلا کون گوانا چاہے گا وہ کہنا کہ میں آپ کو پہلے ہی بتاتا ہوں کہ میں کسی خاص دوست کے انتظار میں ہوں اچھلی مجھے بھی ایک ایسی دوست چاہیے وہ تکیلا فیل ہوتا ہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ سنگا دوں گی ہاں ہاں میں تو اپنے ممی پاپا کے ساتھ کی رہتی ہوں ہائے ہائے ویسے اسی بات پہ ایک شیر ارض کرو مانگی تھی دعا ہم نے رب سے مانگی تھی دعا ہم نے رب سے ہمیں دوست دین ہے ایک ایسا جو الگ ہو سب سے اس نے ملا دیا ہمیں آپ سے اور کہا لو تمہالو انج یہ انمول ہے سب سے یہ انمول ہے سب سے جی آپ کون مجھے امرتہ سے بات کرنی تھی بتاؤں تجھے کہاں ہے امرتہ ترمنیاتی گندی عرکت کرتے ہوئے بھائی آپ کیا بات کر رہے ہیں تجھے بھی پتا ہے میں کیا بول رہا ہوں یہ جو ننگا ناش تم نے کیا ہے تجھے کیا لگا کسی کو پتا نہیں چلے گا اپنا میسیج دیکھ ابھی اب سنگ دنیا کو تیری اس حرکت کے بارے میں بتا دوں گا میں سمجھا کسی کو مو دکھانے لائک نہیں رہے گا تُو بھائی دیکھیں میں آپ کے سامنے ہاتھ جھوڑتا ہوں پلیس پلیس مجھے چھوڑ دیجئے بھائی پچاس ہزار یہ کیمہ تھے تیری عزت کی بھائی میں پچاس ہزار کھاں سے دوں گا اب بیٹا تیری باری سمجھ گیا نا کیا کرنا ہے سمجھ گیا بیٹا ارے مبارک ہو تیرا بکہ اگر تا بن گیا میری جان میرا بنا ہے تو تیرا بھی بن ہی جائے گا امرتا امرتا پلیس میری بات سنو امرتا پلیس مجھے چھوڑ دو میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہے تمہیں دینے کے لئے میہ تیری مدد کرنے کے لئے بیٹھی ہو سمجھا امرتا میری بات سنو امرتا آئی پلیس جلدی سے جلدی پیسہ نکال بنا تُو سوچ بھی نہیں سکتا کہ تیرا کیا حال ہوگا ہلو ہلو ایک بات بتا رہے ما جم کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں اگر تجھے گریبی بہن ہے تو دیکھ لے مجھے گریبی میں نہیں مرنا اور سن اپنے اس میڈام سے کہا کہ پیسے نکلوا لے وانا وہ ہاتھ چوڑتی رہے گی اور تُو دھمکاتا رہ جائے گا چل وہ دیکھ وہ دیکھ رہی تھی میں وہ ہی دیکھ رہی تھی پینک والی کیا بات ہے آج کال فون میں گوسی رہتی ہیں آری ایسا کچھ نہیں ہے میں ایک میاں دوست پلایا بڑی اچھی باتیں بوائی فرین آگے لے کیا جادش ہوتا ہوں میں پتی کو دھوکا تھوڑی دوں گی کتنا خوشت تجھے فہلے کبھی نہیں دیکھا اب تو جوان ہے ایکا چکھا چلا بھی لیا تو اس میں غلط کیا ہے آگے لے کیا آگے لے کیا اس کو دھوکا تھوڑی دوں گی اچھا مجھے بھی پتوازے دیکھتی ہوں تیرے لے کوئی موسیقی 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 اچھا موسیقی موسیقی رات کنسی تھوڑی لڑائی ہو گئی تھی نا ماں تو مان آنے کے لئے بیچتی ہوں گے اب میں ابھی انہیں کسی اچھے سواس میں ڈال کر آتی ہوں ایک منٹ ایک منٹ ایک برند آسائل ساسر تم نے پھول کے بیجے آرون اور تمہیں میرے گھر کا پتہ کیسے چلا دیکھو سب سے پہلے تو میں کمپیوٹر انتینیر ہوں اور دوسری بات تمہارا پتہ تمہارے آئی ڈی میں لکھا ہے میں سے لے لیا اور ایسے بھی تمہارا پتہ جاننا تو ضرور ہی تھا نا کیوں ارے کل کو شادی کا رشتہ لانا ہے تو پتہ تو ہونا چاہیے دیکھو سندہ ہم اتنے وقت سے بات کر رہے ہیں اور آج تمہیں پھول ملے تو تم جانی گئی ہوگی نا کی میں تم سے میں لگتا میں تمہیں چاہنے لگاؤں کیا ہوا تم تم مجھے پسند نہیں کرتی کیا نہیں نہیں دیکھو آرون بات یہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ کسی رشتے میں نہیں بن سکتی لیکن میں شادی شداؤں شادی شداؤں شادی شداؤں شادی شداؤں تو تم نے مجھے پہلے کینے بتایا مجھے معاف کر دو آرون پلیز دیکھو مجھے ایسا لگتا میں اپنے سوارت کے لئے شاہد تمہیں دھوکا دیا تمہارا دل توڑ دیا لیکن تمہارے ساتھ کسی رشتے میں بننے کا مطلب ہے اپنے پتی کو دھوکا نہیں نہیں یہ مجھ سے نہیں ہوگا برندا میں خود سمجھ نہیں با رہا ہوں تم شادی شداؤں کیسے ہو سکتی ہو تم شادی شداؤں تو مجھ سے دھن رات بات کیسے کرتی تھی وہ اچھلی میرے پتی دوسرے شہر میں نوکری کرتا ہے تو میں ہاں پہ ان کے پریبار کے ساتھ ہی رہتی ہوں برندا میں سمجھ سکتا ہوں اکیلے تو اگر تمہیں کاشنے تو دوڑتا ہوگا لیکن لیکن تم جانتی ہو نکی کہ میں تمہیں چھانے لگا لیکن تم تو کسی اور کیوں اگر تم جانتا ہوگا کہ ہم یہ سب ہم یہ ہی چھتم کر دیں کہ مانک کر تو ملتا ہوں ہم بات نہیں کر سکتے ابے ابے فون کیوں کٹتی ہے دیکھو وہ چاہتی تو ہے وہ تمہارے بھائی کو دیکھو کال آئے گا تو ٹھیک ہے مانا دوسری کو دانا ڈالیں گی اسی ایک بات بولیں بیٹا چاہتی تو ہے تمہارے بھائی تو سننا اپنی شادی کی بات چھباتی نہیں چھباتی اب اس کا فرینڈ بک پہ کال آتا ہی ہوگا آہاں اٹھا آگیا اٹھا لے آر روک جا چل اٹھا لے دی آپ کی پون تر یہ بینڈا دیکھو ایسا مد پولو آرون مجھے ایک پل کے لیے پتہ لگا کہ تم مجھ سے بہت دور چلے گئے ہو اور میں بھی تمہیں بہت پسند کرتی ہوں صرف اس لیے گوڑ رہی ہو نا کہ تم صرف مجھ سے ٹائم پاس کر رہی ہو نائی نائی ایسی کوئی بات نہیں ہے تمہارے ساتھ اتنے کم وقت میں مجھے اتنا کچھ ملا کہ میں بتا نہیں سکتی مجھے لگتا ہے کہ تم میری زندگی کا حصہ ہو حصہ ہو نا تمہارے پتی کی جگہ تو نہیں لے سکتا ہوں لے سکتا ہوں کیسے لے سکتا ہوں کیسے یقین کرے تمہاری بات کا مجھے وہ حق دے سکتی ہو جو صرف جو صرف تمہارے پتی کا ہے ایک منٹ ایک منٹ کیسے لگ رہی ہو کیسے لگ رہی ہو کیسے لگ رہی ہو کیسے لگ رہ ہو بہت سندہ لگ رہی ہو بلکل ہی روین جیسے لگ رہی ہو گندہ توڑا وہ ہیروین جیسا پوز مارتے رہا ہوں موسیقی موسیقی اب کچھ ہو بہت کچھ ہو زندہ آج تم نے میرے لئے کیا ہے نا اس کا احسان تو نہیں پتا پاؤں گا لیکن قسم بھاگے کرام ہیں اللہ ہمارے اندائی بدلنے میں سب باز بیٹا اب دیکھو تم کیسے کچھے مکان سے سیدھا بنگلہ میں جانے والے ہو بہت بڑیہ خوش رہا ہوں چھو بھی آپ کی آواز بہت پیاری اور آپ کی شائریں اس سے بھی زیادہ کوپسورت بہت پیاری بہت پیاری بہت پیاری بہت پیاری آج جو تم نے میرے لئے کیا ہے اس کا احسان تو نہیں چکا پاؤں گا لیکن قسم بھاگے کرام ہیں ہماری اللہ ہی پتل دوں گا بہت پیاری ارن بہت پیاری جیسے جیسے یہ ویڈیو تمہارے پاس پہنچی ہے نا بہت سے تمہارے پتی کے بعد بھی بہن سکتی ہے لیکن اگر تم نے مجھے پانچ لاف روپے نہیں دیئے تو تو تمہارے پتی کے ساتھ ساتھ پورے سنسار میں اس ویڈیو دیکھے گی تم کیسی باتیں کر رہے ہو تم مزاق کر رہے ہو دیکھو دو دن ہے تمہارے پاس یا تو پیسہ دیکھ لو یا اجد دیکھ لو ارن آپ کو بھائی تم مجھے دیکھ کر خوش نہیں لگ رہی ہو اور یہ ارن کو آنے ارن ارن تو میرا پتی ہے اب آپ کی باس تمہیں لے ٹائم ہے نہیں تو میں نے دوسرے شاہدی کر لی یہ ٹانگ ہیچ رہی ہو اچھا جی تو آگیا ہوں چلو نو کتنا وقت ہو گیا تمہیں ساتھ سامنے بیتایا آپ ایک تعم کریں چلیے اور میں آتی ہوں تھوڑا سا کام ہے پتڑا جلدی ہاں ہاں بس ختم کر کے آتی ہوں موسیقی 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 آپ بول کیا رہے ہو مطلب سامنے بھی نہیں آرہا ارے سچ بول رہا ہوں لیکن اگر تم نے مجھے پانچ لیاک روپے نہیں دیے تو تو تمہارے پتی کے ساتھ ساتھ پورے سنسار میں یہ ویڈیو دکھے گی تم کیسی باتیں کر رہے ہو تو تم مزاق کر رہے ہو نا کر کے دکھاؤں چیک کر رہی ہو دیکھو دو دین ہے تمہارے پاس یا تو پیسہ دیکھ لو کہتے ہیں دنیا میں ہر دس سال میں نیا بدلاو آتا ہے پر جس طرح سے وقت بھاگتا جا رہا ہے بدلاو بھی ہماری زندگی میں جلدی جلدی بھاگ بنتا جا رہا ہے اور گناہ بھی اپنا نیا نیا طریقہ بدلتا جا رہا ہے انٹرنیٹ کے زمانے میں جہاں انٹرنیٹ پر آپ کو پورا گیان اور سمیدہ مل رہی ہے اسی انٹرنیٹ پر گناہ نے بھی اپنا پاؤ پسار لیا ہے ایک سممان جنگ پریوار کی بہو تھی برندہ جو اپنے اکیلے پن سے دکھی تھی اسے تلاش تھی ایک ایسے دوست کی جو سکھ دکھ میں اس کا درد باٹ سکے پڑ وہ نہیں جانتی تھی کہ جو دوست اس کی مدد کر رہا ہے دراصل اسے گمراہ کر کے اس کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے بٹ برندہ اس دلدل میں فس چکی تھی نمشکار میں دیپشکان آکپال ایک بار پھر سے آپ کے پاس آئی ہوں ایک نئی کہانی لے کر جو آج کی زمانے کے لیے بہت بڑا سبق ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ برندہ اس دلدل میں کہاں تک خسے گی بکھار تو اتری نہیں رہا تمہارا آپ پلیز لائٹ بند کر دیجئے نا میں سے بھی بہت نین داری اور سر بھی دکھ رہا ہے موسیقی کیوں فون کر جو مجھے اور اب بچائی کیا بات کرنے کا ہوں ارے کیا ہوگیا اب لندہ تم تو آج کل مجھے یہ آد ہی نہیں کرتی دیکھو میں نے ایک شریف گھر کی بہو ہوں تو تم پلیز مجھے فون مت کیا کرو ارے شریف اور تم اتاں کرتا ہوں میں شرافت نہ تمہارے پتی کو دکھا رہتا ہوں ویڈیو بیجنوں سے دیکھ میں نہ ایدھر تیری جیسی عورتوں کا پڑھ بہا فاش کرنے بیٹھا ہوں ساتھ ساتھ تھوڑے پیسے بھی روما لیتا ہوں تجھ میں گلت کیا ہے اور بیسے دیج جو تمہیں کیا ہے اس کی قیمت تو چکانی پڑے گی نا تم نے گلتی کی ہے تو قیمت تو چکاؤ گی میں پاس اتنے پیسے نہیں ہے اچھا تو ایک کام کرو پیسے چھوڑو ابھی تم آن لائن آجا اور پہلے کی طرح کچھ کماکتار بہن کے آنا تم یہ سب کیوں کر رہا ہوں پلیز مجھے جانے دو اے جیسے بول رہوں نا بیسے کر اورنا ویڈیو تیرے پتی کو بہت دوں گا سمجھے تجھ جیسے خوبصورت لڑکی نا مینے آنش تنگ لے دیں گی سلے کام کرے یہ شنگ کپڑ دو تار پھیک سے دیکھنا ہے تجھے لی تار تارے گی یا پھر کیسے کہہ رہا ہوں نا ایسا کر ملک بیش کر ڈیو7 ایسے کم کرو کھ نہیں ہاں ہاں؟ کیسے کیا رہا ہونے؟ ہائے سکھر برندہ برندہ یہ کیا کریو تو برندہ آپ گلت سمجھ رہے ہیں ایسا کچھ پہ نہیں ہے میں گلت سمجھ رہا ہوں وہ یہ جا تم کر رہی ہو وہ میں اندھا ہوں آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ سچ نہیں ہے میری بات تو سنیے میری بات تو سنیے کھٹیاں ہو رہا کل سبے میرے گھر سے نکل جا میں تری شکل تک نہیں تیکھنا چاہتا اب بات اب بات موسیقی 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 میرے بات سنیاں میرے سمجھائیے نا پلیز میرے کچھ بھی نہیں کیا میرے بات سنیے نا میرے پیار کا بدلہ تمہیں بے حیاء اسے چکایا ہے جو پہلے سے ہی لگتا تھا کہ بھابی کی حرکتیں کچھ ٹھیک نہیں ہیں مرندہ چپ چپ سے نکھایا ورنہ دھکے مار کے نکھا لوں گا ارے کوئی مجھے بتائے گا کیا ہوا ہے اس کی حرکتوں کے بارے میں بتاتے ہوئے مجھے بھی شرم آئے ماں میں نے سب کچھ بھی نہیں کیا آپ نے ایک موقع تو دیجئے بولنے کا میرے بات دے سنیے لگتے تو ایسے نہیں مانتے کیلاش کیا اپنی پتنی کو تو اس طرح گھر سے مکا لے گا کیا یہی سنسکار دیے تمہیں ماں یہ مجھے دھوکہ دے رہی ہے نہیں نہیں ماں میں سب کچھ بھی نہیں کر رہی ہو آپ پلیز میری بات کے ایکید کیجئے مرندہ تم اندر جاؤ میری قسمت پہ چپک گئی ہے اسے تو اچھا یہ مر جاتی اور مجھے چھوٹتارہ مل جاتا کیلاش میرے رہتے ہوئے تو کب سے فیصلے لینے لگا ماں وہ ارے بیٹا سبستی تُو کیا کہنا چاہ رہے لیکن کبھی اس کی بیبات سمجھنے کی کوشش کر اس سے پوچھنے کی کوشش کر کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے ماں آپ اس میں سبجھنا کیا ہے بیٹا موہ سے نکلی ہوئے شبد کبھی واپس نہیں لیا جاتے اور میں نے تجھے بجپن سے یہی سکھایا ہے کہ سو سمجھ کے بات کیا کرو اور میری سیکھ کا تُو نے یہ سلا دیا ہے جاؤ اس سے بات کرو برنڈا در بازا کھولو برنڈا در بازا کھولو برنڈا پلیٹ در بازا کھولو آج کی ہماری زندگی میں ہماری دو دنیا ہے ایک دنیا جس میں ہم سانس لیتے ہیں اور ایک دنیا جو ہمیں اس واسطوک دنیا سے دور رکھتی ہے انٹرنیٹ پر سوشل نیٹورکنگ بہت لوگ پریہ ہے سوشل نیٹورکنگ ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہم اپنے پرانے رشتوں کے ساتھ نئے دوست اور نئے لوگوں کے ساتھ روبرو کر سکتے ہیں لیکن جب ہم بنا جانے انٹرنیٹ پر بنے دوستوں کے اوپر اندھا بھروسہ کرتے ہیں یہ ہماری سب سے بڑی گلتی ہے آج کل کے دور پر سوشل نیٹورکنگ پر دوست بنانا عام بات ہے لیکن اسی طرح دشمن بنانا بھی بہت عام بات ہے برندہ ملن کی بنے ہوئے جال میں پوری طرح پھس چکی تھی اور اسے یہ در تھا کہ کہیں اس کے پریوار کو اس بات کا پتہ نہ چل جائے یہاں تک نوبت آ گئی تھی کہ وہ اپنی زندگی سے چھٹکارہ پانا چاہتی تھی تو آئیے دیکھتے ہیں کیا برندہ کے پریوار والوں نے اس کا ساتھ بیا کیا برندہ اس دلدل سے باہر نکل پائی چاہتے ہیں چاہتے ہیں مجھے یہ تم کیا کر رہے ہو برندہ آپ چھوڑی آپ نہیں سمجھ پائی میں بہت کسور ہوتے میں بہت کسور بار ہوں برندہ جو بھی ہے میں تمہارا پتی ہوں میں تمہارا ساتھ دوں گا مجھے مدد کھانے کا ایک موقع تو دوں اب رہتے ہی کاؤں میرے ساتھ میں بلکل ہی اکیلی پڑ گئی تھی اور سب لوگ اُت پہ چلاتے تھے پھوڑی سی تو شرم کر لیجئے اور نہیں کر سکتی تو اپنے پتی کے ساتھ جا کے شفٹ ہو جائیے کم سے کم آپ کی روز کی ہرتا تو اسے تو پیچھا چھوٹے گا میں اتنی اکیلی پڑ گئی کہ مجھ سے اتنی بڑی بھول ہو گئی مجھے محب کر دیجئے مجھ سے بہت بڑی گلتی ہو گئی مجھے سمجھے نہیں آرہ تکہ میں اپنے اکیلے بند کو دور کھرنے کے لئے کیا کروں بیٹا تمہارے لئے کسی نے کچھ بھیجا ہے مانگی تھی دعا ہم نے رب سے کیسی لگ رہی ہو بڑا وہ بڑا وہ ہروں جیسے یہ ویڈیو تمہارے پاس پہنچی ہے بیٹا تمہارے پاس پہنچی ہے بیٹا تمہارے پتی کے باز بھی بہنچ سکتی ہے لیکن اگر تمہیں مجھے پانچ لاکھ روپے نہیں دیئے تو تو تمہارے پتی کے ساتھ ساتھ پورے سنسار میں یہ ویڈیو دیکھے گی بس اسے دور کھڑنے کے لئے بہت بڑی بھول ہو گئی مجھ سے اسے پلیز بھاب کر دیجئے برندہ آپ ہمار پاس صرف ایک ہی راستہ بچائیں ہمیں پیسے دیکھ کر چھٹکار آپ آ لینا چاہیے کیا 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 کہہ رہے آپ اچھا سنو میں تمہیں پیسے دینے کے لئے تیار ہوں لیکن میرے پاس جو پیسے ہے وہ کیش ہے تو وہ تمہیں آکر ہی لینے پڑیں گے ارے واہ تم بلااؤ اور ہم نہ آئے ایسا تو ہو نہیں سکتا جا کہہ رہے ہو میں ایسا ہی کروں دیکھے کام کرتے ہیں جیزا میں بتا دوں ہاں پہو جا نا اور سن کوئی چھلاک ہی مت کرنا سمجھے نا ٹھیک ہے تم جیسا کہہ رہے ہو میں ایسا ہی کروں ہی ٹھیک ہے تو آج رات کو بہت بڑھیا وہ دوسرا بکرا بھی تیار ہے پیسے دینے کے لئے آگے وہاں بھی رہے تو مزا گیا ہے بہری گوڈ کیا؟ کیا؟ اے روی کیا پوری مال؟ ابے؟ تو ایک دم صحیح کہہ رہا تھا؟ بہت حسین ہے یاد اے روی کیا؟ ماں نے تو وہ ہری کے انگوٹ کے دنیا ہے ایسے پور ہے نا؟ اے تیری جانا چڑ بھی چڑی تجھے؟ میں ریکھتا ہوں یہاں جو ریکھتا ہوں خانتہ لوگوں سے پیسہ ملا؟ ہاں، میں چکا ہوں اچھا ہو دینا بھ sextا اس کا زیادہ چر بھی چڑی رہی ہے اینا یہ تو کاؤز ہے پیسے گایا ہے اب ہوا حساب برابر اب تیری زیادہ چر بھی چڑی تجھے میں ریکھتا ہوں تو ارے کانٹا لوگوں سے پیسہ ملا ہے ہاں مل چکا ہے اچھا وار یہ تو آبی اس کو نا زیادہ چر بھی چڑی ہے اینا اے 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 کوئنے بے تو ہاں با باتاتو کون ہے موسیقی سوچ رہے ہوں گے نا کہ پولیس یہاں پر کیسے آئی یہاں آنے سے پہلے میں نے بتا کر آئی تھی موسیقی پکڑوں تو باریا باریاں، باریاں مرندہ اور روی کے ساتھ جو ہوا وہ اس سماج کا ایک نیا چہرہ ہے یہ بہت عام ہو چکا ہے لوگوں کو گمراہ کرنا پھر ان کی ویڈیو بنانا اور انہیں بلیکمیل کر کے ان سے پیسے اٹنا ایک خبر کے انسار راجستان کے کسی گاؤ میں کچھ لوگوں نے تو اسے دھندہ بنا لیا ہے اور اس دھندے سے انہوں نے اتنے پیسے کمائے کہ وہ کچھے گھروں کو چھوڑ کر پکے گھروں میں آ کر رہنے لگے پر اس پکے گھر کی نیو میں کتنے لوگوں کے آنسو چھپے ہیں یہ کوئی نہیں جانتا سوشل ویب سائٹ پر جا کر کسی سے دوستی کر کے اور پیار کرنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے لیکن جانے پہچانے بگر ان لوگوں پر اندھا بھروسہ کرنا یہ آپ کی سب سے بڑی گلتی ہے اچیت یہی ہے کہ سوشل ویب سائٹ پر کسی کے اوپر اندھا بھروسہ مت کیجئے اور اگر آپ کسی جنجال میں فس گئے ہیں تو پولیس کے پاس جانے سے بلکل نہ ہچکچائیے کیونکہ وہ ہی آپ کی مدد کریں گے آج کے لئے اتنا کافی اگلی بار میں دیپ شکھا ناک پال آپ کے پاس پھر لوٹوں گی ایک نئی کہانی کے ساتھ نمشکار موسیقی